گنج بخش پیز عالم مظہر نورِ خدا بخش پیز عالم مظہر نورِ خدا الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان انبی اکرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کے تحریرن اور تقریرن جرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا مہور ہیں اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور معروف شخصیت حضرت مقدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلقِ قطع کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضور تاتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے دین کی سر بلندی کے لئے علم تصوف و اسلامی علوم و فون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی باہرگاہ میں کچھ سوالات کیا جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشور موجود تحریر کرتا تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورہ آفات کتاب کرتا صدیوں سے یہ کتاب اور بابِ نظر فقر سے قراجِ تحسین مزیل کرتے ہوئے حرام و خاص کی پر پور اہنمائی کر رہے گا باجہ مہینو جنج میری رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب اور صاحبِ کتاب کے بارے میں فرمایا ناکہ سارا پیرِ کامل محبوبِ سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیرِ کامل نہ ملے وہ پوری کشور موجود کا متعلیہ کر لے یہ اتا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ دیں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل بلشت کشور موجود فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردوز زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشور موجود کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازگر علی قادری حجویری نے درست کشور موجود شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کے وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشور موجود کا درست جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درستوں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے جہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے محبت سے درود پاک پڑیے امام الاولیاء سید علی حجو علی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے قمول فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین السلام علیکہ یا محب المساکین السلام علیکہ یا غیاس الملت و دین درود پاک کا مفہوم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑے گا دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لیں سلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس کے بعد یہ درود پاک تقسیم ہوگا اس میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑنے کا طریقہ لکھا گیا اور پھر توفہ پیش کرنے کا طریقہ لکھا گیا اللہ رب العالمین ہم کو ہر روز یہ توفے اور گجر درودوں کو سرکار کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ گجر درودوں کے سرکار کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ جل جلالہو وآمہ نوالہو وآزمہ اسمہو وطمہ برہانہو کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب تالیب و مطلوب آقا انامدار مدنی تاجدار تاجدار اربو اجم فخر بنی آدم معادم حدیث سبول خیر الرسول احمد مجتبہ محمد مصطفی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا آج ہمارا درس نمبر دو سو چودہ موضوع کیا ہے سارے ہی سار کے موضوع چل رہے ہیں ساری گفتگو ہی سار کی ہے آج کے موضوع کا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادہ احط کا احصار حضرت داتا گند بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر کتاب کے تین سو بیس پہ یہ دو واقعے لکھ کے کتاب میں موطی برو دیئے آپ کے دل پسیر جائیں گے جب آپ یہ دونوں واقعے سنیں گے اب ترتیب سے چلتے جائیں انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درسے کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو نو مارچ دو ہزار اٹھارہ پیس جمادیو سانی چودہ سو انتالیس ہیدری جمعہ مبارک میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہادی ہے دربے بہادی ہے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا امام احمد رضاہ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہادی ہے دربے بہادی ہے دربے یہ موتی ہے جو ایک شخص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لئے آیا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے اس میں جتنا ریوڑ ہے بکریوں کا سب اس کو دے دو عصار دیکھیں سرکار کریم کا جب سارا ریوڑ لے کے وہ اپنے قبیلے میں پہنچا اس نے اپنے قبیلے سے کہا سارے کے سارے اسلام قبول کرلو حضور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پندے کو پھر کوئی کمی رہتی دے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ حجویریہ آپ نے فرمایا حضور پھر اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر فکر و فکر کا کوئی غم نہیں رہ جاتا کوئی غم نہیں رہ جاتا میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا مہینہ چل رہا ہے جمادیو ثانیہ بیسالہ وصل ملاقات ان کی رب قدیر سے تو حضرت داتا گھن بخشیلی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ان کو آپ فرماتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو شیخ الاسلام تھے اور انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین فرق تھے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے داتا علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو مسلح پہ کھڑا کرو مسلح رسول پہ تو عمر بن خطاب قریب تھے لوگوں نے کہا کہ نماز ہی پڑھانی ہے عمر بن خطاب کو آگے کر دیتے ہیں جب باب آگے ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کو آگے کرو عمر بن خطاب کو پیچھے کرو یہ فضیلت اور ترتیب دیکھو جو مصطفیٰ کے دین پہ ہے وہ اس ترتیب پہ قائم ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ علیہ اس ترتیب پہ قائم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عثمان غنی رضی اللہ تعالی چاروں کو اسی ترتیب سے کشف الماجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کر کہ مور لگا دیا کہ اس ترتیب کو بدلنے والا ہم میں سے مور لگا دیے کہ اس ترتیب کو بدلنے والا ہم میں سے نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کو اس طرح سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے جس طرح صحابہ سمجھے جس طرح صوفیہ سمجھے علی المرتضاء سمجھے داتا علی سمجھے غوث جلی سمجھے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس طرح سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اتنا عصار اتنا عصار غارے سور بھی عصار آج غارے سور کا باقی آئے گا غارے سور بھی اتنا عصار کہ علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول علامہ اقبال رحمت اللہ نے عالمی شاعر لوگ شاعر مشرق کہتے ہیں میں عالمی شاعر کہتا ہوں عالمی شاعر علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تین دن کی تجلیاں پڑی نا غارے سور میں بس کیا لیا کیا دیا یہ خدا جانے یا خدا کا حبیب جانے یا صدیق اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جانے یہ کیا فیض اتا ہوئے کیا کرم ہوا کیا فضل ہوا اب اپنے درس کی طرف چلتے ہیں شجرہ نصب حضرت داتا گرن بکشلی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم حضرت داتا گرن بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب آٹھ واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملتا ہے آپ والد ماجد حضر عثمان رحمت اللہ علیہ کی طرف سے حسنی سید ہیں والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ کی طرف سے حسینی سید ہیں حضور سرور کائنات کی نسبت سے آپ حاشمی سید ہیں آپ تین تین نسبتیں ہیں حج سیدہ تن نساء سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہے کہ عصار عصار ساری گفتگوی عصار کی ہے عصار کرتے جانا سات درس کموں بیش عصار کی ہوں گے اللہ کرے ہم صاحب سب صاحب عصار ہو جائے ویسے جب تک صوفی اپنی جان کو عصار نہ کر دے وہ صوفی نہیں ہو سکتا جان باقی چیزیں تو کچھ نہیں ہیں اپنی جان کو بھی عصار کر دے صوفی اب صوفی بن رہے ہیں کپڑے دھن دولت تو کوئی چیز نہیں اپنی جان بھی جب تک عصار نہ کر دے صوفی صوفی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں تصوف میں سے کچھ حصات آ فرمائے سنو حسین بیمار ہو گئے سرور کائنات جب گھر تشریف لے کے گئے تو کہا اہلِ بیعت سے کہا کہ اب تین نوزوں کی منت مان لی دی منت این اسلامی منت ماننا جائز ہے روزے نوافل اور یہ ساری منتیں یہ کڑے انگوٹیاں بودیاں کانٹے یہ بالکل ناجائز ہے اس کا منت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ منتیں نہ مانا کریں اگر وہ بزرگوں کے ساتھ بستا ہے تو وہ جھوٹ ہے بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں ہیں منتیں کیا ہیں جو حضور نے سکھائی ہیں آپ گھر گئے فرمایا سیدہ کائنات سے علی المرتضی سے حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریضے خاتون جنت ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی فرمایا کہ اہلِ بیعت احتحار تین روزے رکھ لیں تو اللہ حسنو حسین کو شفاہ دے دے اور یہ جب ان کو اللہ کریم نے شفاہ تا فرما دی تو تین روزوں کا سلسلہ شروع ہوا پہلا روزہ رکھا پہلا روزہ رکھا افطار کے لیے سب بیٹھے جب افطار کے لیے سب بیٹھے تو باہر ایک مسکین آ گیا اس نے سوال کیا کہ اہلِ بیعت احتحار اللہ کے حبیب کے گھر والو میں بھوکھاؤں مجھے کچھ کھانے کے لیے دے سارا توام اٹھایا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا ربِ قدیر دیکھ رہا تھا دوسرا روزہ پھر دوسرا دن سارے لوگ افطار کے لیے بیٹھے پھر ایک یتیم آیا اس نے صدا دی اے حبیب اللہ کے حبیب کے گھر والو میں بھوکھاؤں میرا باپ جنگ میں شہید ہو گیا میں بھوکھاؤں مجھے کھانے کے لیے دو سارے کا سارا توام اٹھایا اس یتیم کو دے دیا اور پانی سے روزہ کھول لیا تیسرا دن آ گیا پھر اسی طرح بیٹھے پھر دروازے پہ ایک اسیر آیا سارا کا سارا توام اس کو دے دیا اور روزہ پھر پانی سے کھول لیا رب قدیر نے سورہ دہر آج نمبر آٹھ میں فرمایا وَيُتِعِمُونَ اللَّهَ تُعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَعَسِيرَ عَلَّا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَعَسِيرَ عَلَّا حُبِّهِ ایتِ اُتِرَائِ قُرْآن کی اللہ پاک نے فرمایا یہ میری محبت میں کھانا باٹ دیتے ہیں کبھی مسکینوں کو کبھی یتیموں کو کبھی یتیموں کو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ حجبیریہ یہ عصار کی برکتیں ہیں قرآن کی قیتوں کا نزول ہو گیا وَيُتَعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَعَسِيرَ یہ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو خود بوکھے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں اللہ کرے کہ جو ہم سنتے ہیں ہم میں اتر آئے عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے آج سنا تو اپنے اپنے مطابق ضرور کچھ نہ کچھ عصار کرنا کچھ نہ کچھ تو فیوز و برکات ان لوگوں کی حاصل کر لے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی لخاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے یہ شجرہ یاد کر لیں بڑے بڑے کمال نام ہے حضرت آتا گین بکشلی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ ابو حسن خسری رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ سر لی سکتی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ نے آپ کا خوبصورت ذری قول عصر پہ آج کے بعد اس کو باندھ لےنا ساری زندگی کے لیے آپ نے فرمایا عصار کرتے ہوئے جو پہلے خیال آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب دوسرا خیال غالب آ جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بخل ہے عصار کرتے ہوئے کسی نے سوال کیا پڑے گوھر سے سمجھیں کسی نے سوال کیا اور جو خیال پہلے آیا وہ رب قدیر کی طرف سے آ اگر آپ نے اس کو بدل دیا تو آپ نے بخل کیا پھر سنیں عصار کرتے ہوئے جو خیال پہلے آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب دوسرا خیال غالب آ جائے تو یہ بخل ہے کامک آیا تو پھر بخل ہے اب اس کو اس طرح آپ سمجھیں گے ایک بڑا خوبصور ذریعی کول ہے داتا صاحب لکھتی ہیں آگے جا کے نشاپور کا ایک تاجر ابو سعید شایخ تھے بہت بڑے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا ایک دن آپ نے ان سے کہا کہ درویش کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے طالب علمت کے لیے کچھ ضرورت ہے اس کی جیب میں اس وقت اس کے پاس اس وقت ایک دینار تھا یہ سونے کا ہوتا تھا اور ایک چاندی کا ٹکڑا تھا اس کے دل میں پہلے خیال آیا کہ میں دینار دے دوں پھر اس کے دل میں خیال آیا نہیں نہیں چاندی کا ٹکڑا دے دیتا ہوں پھر اس نے چاندی کا ٹکڑا دے دیا پھر اکیلے میں جب وہ جانے لگا تو اس نے شایخ سے پوچھا شایخ یہ اللہ سے جگڑا کرنا کیسا ہے فرمایا جگڑا تو تم کر رہے تھے اللہ نے تو کہا تھا کہ دینار دے میں چاندی کا ٹکڑا دے دیا نارے تکبیر نارے رسال نارے ہیندری فرمایا جگڑا تو تم کر رہے تھے اللہ نے تو تمہیں کہا تھا دینار دے دے تو نے سونے کا ہے تو نے چاندی کا ٹکڑا دے دیا یہاں جگڑا تو تم کر رہے سید علی حضوری رحمت اللہ یہاں فرمایا جو خیال پہلے آتا ہے وہ رب قدیر کی طرف سے ہے اور اگر بندہ اس کو بدل دے دوسرا خیال اس پہ غالب آجے تو یہ بخل ہے پر اگر دوسرا خیال اس سے اچھا آجے تو یہ پھر جوت و سخاہ میں تک چلا جائے گا لیکن کام کا آجے تو یہ بخل ہے جب کوئی ہم سے پوچھتا تو ایک اچانک جو کلک ہوتی ہے سیدنا واصف رحمت اللہ نے بھی اسی کو نکل کیا ہوا کہ پہلا خیال رب کی طرف سے اٹھتا ہے خدا نہ خاستہ کبھی ایک دو بار غلط بھی ہو جائے تو پھر اس کی مشک کرتے کرتے پہلا خیال ہمیشہ سہی آتا ہے واصف رحمت اللہ نے بھی اسی کو نکل کیا ہوا ہے پھر ملتے جلتے ہوتے ہیں پیروں میں مریدوں کے تو پھر ان کو خیال کرتے کرتے بس اس کی آج مشک پکڑ لیں عصار کرتے ہوئے جو پہلا خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جب دوسرا خیال غالی با جائے تو یہ بخل ہے حضرت علیہ الرحمت اللہ کا قول ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی تحقیق تعالیٰ عنہ آج دو واقع ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور سرور کائنات نے ہجرت فرمائی ایک واقعہ وہ ہے اور ایک واقعہ شہدہ احد کا یہ دونوں عصار کے بہت ٹرپ کے واقعے داتا لہے نے لکھے ہیں بس ہم اس طرف آ رہے ہیں کتاب اور صحبے کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالقین زبدت العارفین حجت القاملین سند الواسلین مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سید نالی بن عثمان المروف داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے قطب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورہ فاق کتاب کو حاصل ہے صدیوں سے یہ کتاب عرباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے حضرت خواجہ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناکس آرہ پیرے کامل کامل آرہ رحمت اللہ علیہ یہ ناکسوں کی پیرے کامل ہے اور کاملوں کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الماجوب کا مطالعہ کر لے یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ حضرت داتا گنبک شریح حجوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ راہ حق بیان کرتی ہے کلمات کی شرع کرتی ہے بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے دل کے زنگ صاف کر دیتی ہے دل کے زنگ صاف کر دیتی ہے علامہ اکبال نے بڑا خوبصورت خراج تحسین حضرت داتا علیہ حجوری کو پیش کیا کہتے ہیں اہد فاروق از جمالش تازہ شد اہد فاروق از جمالش تازہ شد حق زہر فے ہو بلند آوازہ شد آپ کے جمال سے اہد فاروقی کی یاد تازہ ہوگی کتنا خوبصورت تیرا تھا کہ جو دیکھتا تھا زبموں سے اللہ اللہ نکلاتا تھا اہد فاروق از جمالش تازہ شد حق زہر فے ہو بلند آوازہ شد آپ کے جمال سے اہد فاروق کی یاد تازہ ہوگی آپ کی تبلیغ سے دین شہرت پذیر ہوا کس نے برمایا علامہ اقبال نے کہ آپ کی تبلیغ سے دین شہرت پذیر ہوا بارہ مقاتبہ فکر میں سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے جو موٹی پروئے ہیں اس میں اکتمال کر دیا ان میں سے ہم پانچوہ مقاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں بارہ مقاتبہ فکر پرنٹ کے مذاہب یعنی طریقے جن میں سے دو آپ نے مصرد کی ہیں اور دس آپ نے ان میں مقبول گینے ہیں ان دس مقبول مقاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے ریاضت مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب متفق ہیں داتا صاحب نے جن دس مقبول مقاتبہ فکر کا ذکر کیا شہبالحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا آج ان کا چوتھا درس ہوگا آج ہم نمبر پانچ نوری مقاتبہ فکر جس کے بانی شہبالحسن نوری رحمت اللہ علیہ ہے ان کا ذکر کریں گے جن کے مسئلت مسئل کی خصوصیت عصار ہے آج عصار کا چوتھا درس ہے اور موضوع حضرت علی المرتضی اور شہدہ احد کا عصار حضرت علی المرتضی اور شہدہ احد کا عصار درس نمبر دوسود چودہ اس میں حضرت داتا گن بکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ نے ہجرت کا واقعہ بڑا خصوص کوٹ کیا ہے اس میں حضرت علی المرتضی کا عصار پھر حضرت زبرائیل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام کو بیجا ان کی حفاظت کے لیے اور پھر آگے دوسرا چھوٹا سا واقعہ شہدہ احد کا ہے کہ ایک خاتون پانی لے کے آئی تو جب ایک صحابی تو زخمی آلد میں تھے پانی ان سے مانگا تو پھر ابھی ان کے پاس پہنچی تھی تو دوسرے نے پانی مانگ لیا وہ دوسرے کے پاس چلی گئی حضرت داتا علیہ جویری لکھتے ہیں اس طرح وہ سات لوگوں کے پاس گئی جب ساتویں شخص کے پاس گئی تو وہ جان بھاک ہو چکا تھا اس نے سوچا کہ میں واپس آکے بکیا کو پانی پلا دوں تو جب واپس آئی تو سات کے سات ہی اللہ کی بارگاہ میں جا چکے تھے یعنی کہ ساتوں شہادت پا چکے تھے یہ عیسار ہے کہ ساتوں میں سے کسی نے پانی نہیں پیا آج ہماری کیا حالت ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا دین کو دیکھیں تو سمجھاتی ہے کہ جیسے دونوں چیزیں برقس ہیں ان کو ملانا ہے ملانا ہے ملانا ہے بس دین کو عیسار کو اور اپنے وجود کو ملانا ہے دین کے ساتھ تو پھر ہم کشت الماجوب کا حق ادا کر دیں گے آپ طالب علم ہیں یہ سارے دروس پورا ہفتہ آگے پہنچاتے رہا کریں ان کے ڈی وی ڈی بنتی ہیں یہ سارے آپ موبائل پہ نوٹ کر لیا کریں کہ یہ پیغام عام کر دیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلندیاں اطا فرمائے مجدین میں واقعہ چال رہے ہیں عیسار کے پہلے داتا الہتورین رحمت اللہ نے اسی طرح ترتیب بنائی ہے فرمایا اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکل کے غارے سور میں آگے یہ ترتیب آپ سلتے جائیں ساتھ اس غارے آگے اور کفار نے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت بیقہ علیہ السلام کو حکم دیا میں نے تم دونوں کو بھائی بنا دیا ہے تم دونوں کو طویل زندگی عطا کی ہے تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے کے لیے عصار کرے دونوں پرشتوں کو بھائی بنا دیا اور کہا میں نے تم دونوں کو طویل زندگی عطا کر دی ہے تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے کے لیے عصار کرے تم دونوں میں سے ہر نئے اور ایک نے اپنے لئے زندگی کو اختیار کیا ان دونوں نے عصار نہیں کیا اللہ نالہ نے ان کو یہ اطاع فرمایا دونوں نے زندگی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکہ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا تم اپنے اوپر علی کی فضیلت دیکھو اب اللہ نالہ نے شان علی دیکھو فرمایا تم اپنے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھو میں نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قیم کیا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مار جانے کو اور قطر ہو جانے کو اختیار کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے اور اپنی جان ان پر فدا کرنے کے لئے تیار ہو نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ نارے حجویریہ اور خود کو موت کے حوالے کرتے ہوئے زندگی کا احسار کر دیا خود کو موت کے حوالے کرتے ہوئے زندگی کا احسار کر دیا اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے علی کی حفاظت کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکا علیہ السلام زمین پر آئے ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا پائنتی کھڑا ہو گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا بخ بخ من مستوکہ ابن ابی طالب ان اللہ یبائی بکا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کا اظہار کیا تو اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْدَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِلْعِبَادِ سورہ بقر آیت نمبر دوسو ساتھ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خصول کے لیے اپنے آپ کو فروغ کر دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے بہار اللہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات کو بھی فروغ کر دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے میں یہاں یہ نکتہ یہ مکمل ہوا یہ آیت پر یہاں میں ایک نکتہ ابیشہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر ہر بندہ اس طرح کہے جو نماز کو ضائع کر رہے جو زنا میں مبتلا ہے جوہ کھیل رہے شراب پی رہے وہ یہ ہاتھ میں پیمانہ رکھ کے یہ نہ کہے کہ اللہ بہت مہربان ہے یہ اللہ ان کے لیے مہربان ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خصول کے لیے اپنے آپ کو فروغ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر سنتالیس جگہ پر کموں بیش یہ میں اس کا حاصل کلام بیان کر رہا ہوں سنتالیس جگہ پر کموں بیش اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں ان کے لیے مہربان ہوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایمان لائے اور اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ ہی نیک عمل کرتے رہیں ہمیشہ ہی نیک عمل کرتے رہیں اور مٹا دیا اپنے آپ کو انہوں نے حضور کی شان پر تو ساری زندگی ان کے چرچے ہو گئے اور اگر ہم بھی خود کو دین پر حضور کی آن شان پر مٹا دیں تو اللہ ہمارے بھی چرچے کر دے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کس برد با چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلدار ہوتا ہے یہ ہمارے لئے ہے کہ ہم اپنی ہستی ان کی ذات کے اندر گھوم کر دیں اپنی سیرت ان کی سیرت جیسی کر لیں اپنی صورت ان کی صورت جیسی کر لیں اپنا اٹھنا ان کے اٹھنے جیسا کر لیں اپنا بیٹھنا ان کے بیٹھنے جیسا کر دیں تو اپنی ہستی کو مٹا دیں تو پھر مرتبے دیکھیں اپنے مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے شہادہ احد کا احسات اور پھر دعا مانگتے ہیں اسی طرح جب جنگ احد کے دوران مصیبت میں اہل ایمان کی ازمائش ہوئی تو انسار کی نیک ہواتین میں سے ایک خاتون کہتی ہیں میں تھوڑا سا پانی لے کر آئی کہ مدان جنگ میں لے کے جاؤں میں نے ایک صحابی کو وہاں دیکھا جو زخمی حالت میں تھے وہ آخری ساس لے رہے تھے انہوں نے میری طرح اشارہ کیا کہ میں پانی لے کے ان کے پاس جاؤں دردے باگ پڑے انہوں نے میری طرف انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں پانی لے کے ان کے پاس جاؤں میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچی تو ایک اور زخمی نے آواز دی تو انہوں نے اشارہ کیا تم ان کے پاس لے جاؤ خود نہیں پیا آخری آلت میں ہے اسار دیکھیں کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس اسار میں سے کچھ عطا فرما دے اللہ ہمیں اس اسار میں سے کچھ عطا فرما دے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ تم ان کے پاس لے جاؤ جب میں پانی لے کر اس دوسرے شخص کے پاس گئی تو وہاں سے ایک اور آواز آئی اس شخص نے بھی پانی نہیں پیا اس نے یہ کہا تم یہ پانی اس دوسرے شخص کے پاس لے جاؤ اسی طرح میں سات لوگوں کے پاس وہ پانی لے کر گئی تو ساتھ میں آدمی کا پانی پینے سے پہلے انتقال ہو چکا آواز تو دی پر جب پہنچی تو اس کا انتقال ہو گیا میں لوٹ کر واپس پہلے لوگوں کے پاس آئی کہ ان میں سے کوئی پانی پی لے تو ان سب کا بھی انتقال ہو چکا تھا تو ان سب کا بھی انتقال ہو چکا تھا یہ اصحار ہے حضرت آتا گھن بکش علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ کی العلمی فوقیت اور قرآن پر عبور دیکھیں آپ فرماتے ہیں یہ آیت تو اس واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ حَسَاسَا سُورَ حَشر آیت نمبر نو وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خوائنِ خود شدید ضرورت ہو وہ لوگ اپنی ذات سے وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خوائنِ خود شدید ضرورت ہو وَاخِنُ دَعْوَانَ عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَمِينَ حاصلِ کلام اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنی ضرورت نہ پوری کرے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کردے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما توبہ کا واقعہ آج اس طرح ہے کہ حضرت یہ واقعہ آگے آئے گا توبہ کا بڑا خوصد واقعہ چھوٹا سا حضرت احمد حماد سرخصی رحمت اللہ علیہ داتا علیہ حجوری فرماتے ہیں کہ ان کا توبہ کا واقعہ یوں ہے شیح احمد حماد سرخصی اور شیح حبو سائید سائید حجوری رحمت اللہ علیہ یہ داتا صاحب کے دو ساتھی ہیں اور غزنی صاحب کے ساتھ ہی آئے یہ اوٹ چرایا کرتے تھے شیح حماد سرخصی رحمت اللہ علیہ تو توبہ کا واقعہ ان کا یوں ہے کہ ایک آپ اوٹ چرا رہے تھے تو آپ اکثر اپنی روٹی جو ہے نا یہ دوسروں کو کلا دیا کرتے تھے تو ایک دن شیر آیا اس نے ایک اوٹ کو چیر پھاڑ کے خود پہاڑی پچڑ گیا اور چنگارہ سارے جنگل کے جانور آئے اور وہ کھاتے رہے وہ دیکھتا رہا پھر نیچے جب کھانے کے لیے آیا تو پھر ایک لنگڑی لنگڑی لگناتی ہوئی آ رہی تھی وہ پھر اس کو دیکھ کے واپس سے آگے پھر جب وہ بھی پیٹ بھر کے کھا کے چلی گئی تو شیر نے نیچے آگے وہ اس کھانے کو کھایا اور احمد حماد سرحسی کے ایسے کہا کہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دینا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں کوئی بان کر دی جائے یہ تو شیر نے کہا میں بھی کہا جانور بھی کہا رہا ہے تو عصار کیا ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں عصار کر دی جائے تو یہ ہے مردان حق کا کام اللہ تعالیٰ مردان حق میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر رہا اے اللہ ہمارے درلے اور ملتیں قبول فرما کشم ٹی وی ڈی وی ڈی سے انٹرنیٹ سے لائیو بیٹھے ہوئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ تعالیٰ ان صوفیہ کے تصدق سے شیحمد حماد سرخصی شیحمد سعید حجویری حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے تصدق سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما شیحمد حماد سرخصی فرماتے ہیں میں نے یہ واقعات دیکھنے کے بعد ساری دنیا سے ہی مو موڑ لیا اور میری توبہ کی ابتداء اس واقعے سے ہوئی دنیا سے مو موڑنا یہ ہے کہ دنیا کے لاوالاو سے مو موڑ لیا جائے جو دنیا حضور پاک نے کیا وہ این عبادت ہے لاوالاو سے اللہ تعالی ہمیں مو موڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم دنیا کے لاوالاو سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہم دنیا کے لاوالاو سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یاد رکھیں خالقِ عز و سماوات فرماتے ہیں جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا بار بار توبہ کرتے رہا کریں اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما حضور قائنات نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کریں وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا مبارک و آپ کو نیا جنم بس یاد رکھیں گناہ ماف ہو جاتے ہیں کذا باقی رہ جاتی ہے آپ کو داتا لی حجویری کا واسطہ ہے آج کے بعد نماز پنج گانا نہ کبھی ضائع کرنا اور ساتھ ساتھ پشتی نمازیں ادا کرتے رہنا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اللہ ہم سب کو یہ توفیق اطاف فرمائے یاد رکھنا گناہ ماف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتا ہے جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں گناہ ماف ہو گئے ہیں حق باقی رہ گئے ہیں جتنا ہو سکے حق ادا کرتے رہنا جتنا ہو گیا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرن سے ماف کر دے گا مطلوبہ المطلوب وقصود والمقصود موجود سید المسلین خاتم النبیین شفی المغنبین نیسل غریبین رحمت اللی العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس دارفین سراد السالکین مصباح المقربین محب الفقرائی والقربائی والمساقین سید سکلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت نافدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرکین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولاساکالین ابل کاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن امکاللہ نورا یاری والمشتاقون ابل نور جبالہ صلو علیہ والہ واسحابہ وسلم السلیمن کثیرا 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 ورحمت کا یار حمر رحمین برغ الالعب کمالہ کاشفت دو جعب جبالہ حسنت جمیعہ حسانہی صلو علیہ والہ لگا جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریثن علیہ قبل قلوبی بدعائی کا بنوری لبساری وزیائی کا